سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکہ ہمارے لیے ایک خوبصورت نمونہ طرار دیتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نے زندگی کے ہر گوشے میں ان کی اتباہ کرنی ہے اور ان کے پیچھے چلتا ہے ہم مسلمانوں کی کامیادی دنیا کے اندر ہماری شاد اور گلندی ہمارے عزت اور ہمارا بلبہ یہ رسولِ حکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہِ حسانہ میں پوشید آئے تو ہمیں یہ پوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قدم رکھنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا ہمارے حاجت کوئی ہمارا لڑکا یا لڑکی بروت کے عمر کو پہنچتے ہیں یعنی جب جوان ہوتے ہیں تو ایک ضروری منحلہ مالدین کے لیے ان کے نکاح اور شادی کا بات ہے ہر قوم کے اندر شادی ہوتی ہے ہر مذہب کے لوگ زندگی کے اس حصے کو ضرور اختیار کرتے ہیں اسلام نے بھی ہمیں اس بارے میں بڑے واضح احکامات بڑا واضح حکم اور نبی علیہ السلام کی بمارک زندگی میں اس کا نمولہ پیش کریں لہٰذا ہمیں یہ چاہیے والدین کو بھی اور جس نڑکے یا نڑکی کی آپ شادی لکا کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے اس مبارک نمولے کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل کر اسی طرح عمل کرنے کی کوشش اور فکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر مبارک جب بیس سال ہوئے تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا تجارت کے اندر ہاتھ بٹانا شروع فرماتی ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ کی اندر سب سے بڑے سادی اور امید تھے ہمیشہ سچی بات کہنا سچی بات کرنا سچ پہ عمل کرنا اور عمالت داری کا احتمام اور خیال کرنے میں آپ کا کوئی سالی نہیں ہے اور یہ دو زفات جس انسان کے اندر آ جائے تو معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اس کا چرچہ ہو جائے اگرچہ اسے بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے اسے اگر بھوئے سے بھولا انسان ہوگا تو وہ بھی ابھی شیٹ کرے گا قبول کرے گا کہ ہاں یہ بہت اچھا بات آگا لیڈی کہ کوئی آدمی وہ چاہد کرنا بنے گار کیوں نہ ہونا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولنا تو اچھا گام ہے دوسروں کو دھوکہ دینا اور فراد کرنا یہ بڑا اچھا گام ہے یعنی ہر آدمی اسے برا سمجھتا بھی گا اور ہمارا جو دین دین اسلام ہے اور ہمارے جو نبی کی مبارک زندگی ہے اور جو اللہ کا قرآن ہے اس کے اندر تو اللہ تعالی نے ان دو چیزوں کو اتنی تاقید کے ساتھ بیان دیا یحادت فرما دیا کہ اگر کوئی مسلمان بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے جب اسے عمالت داری کا کہا جائے تو اس میں خیالت کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ تم یقین کر لو کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ منافق ہے آیت المرافقی صلاح صلاح فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اِذَا حَدَّثَ قَذِبًا جب بات کرے جوٹی بات کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی بولے تو جوٹی بولے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جوٹ بولتے ہوئے اسے ذرا بھی شرق و حیاء نہ آئے جوٹ بھی بولے تو چڑھ کے بولے اور جوٹ بول کر اگلے کو دھوکہ دے کر پھر سینہ بھی بھولائے کہ جی میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کام لگایا ہے کہ سارے کو ہوری نہیں دیں یہ ہے کہ جب بھی بات کرے جوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ کسی کے ساتھ عقد و پیوان کرے قول و قرار کرے زبان کرے فرمایا کہ ان سے اس وعدے کو توڑنے میں اس زبان کو توڑنے میں کسی قسم کی شرم ہویا مانے نہ ہو وعدہ خلافی کرے تو یہ بھی کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اللہ کے کامزوں میں نام اعمال میں یہ منافق ہو اور تیسری نشانی وَإِذَا تُو بِنَخْلَ جب امادت اس کے سپرد کی جائے یاد رکھیں امادت کا بات بہت وصی ہے امادت صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ لی پیسے رکھ لیے اور اسے کہا کہ یہ سوال کے رکھنا جب میں آپ سے رہنے آؤں تو مجھے دیتے ہیں آپ مطلب تو یہ ہی ہے لیکن شریعت متحامہ میں امانت داری کا مفروم بہت وزی ہے آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں جو آپ کو سوکا گیا ہے آپ اس میں کلی بیشی کرتے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں آپ اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق میں کلی کر رہے ہیں آپ خیانت کر رہے ہیں غرض یہ کہ آپ جس چیز کے ذمہ دار بنا دیئے گئے جس چیز کے مسئول بنا دیئے گئے اس کے اندر اگر آپ اپنا وقت پورا ادا نہیں کر رہے یا وہ کام پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس امانت داری میں خیانت کے متقیب ہو رہے ہیں مساء کے دور پر آپ کسی آفیس میں جاب کرتے ہیں کسی دکان میں ملازمت کرتے ہیں وہاں گنڈی مان جاتے ہیں وقت پورا نہیں دیتے ہیں اور اپنے سربراہ کو بتائیں بلا آپ چھوٹی کر لیتے ہیں تو آپ امانت داری میں خیانت کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ آدمی جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب بات آ کسی کے ساتھ کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب وہ امانت اس کے سبرد ہو تو وہ امانت داری کا پاس نہ کرے تو فرمایا یہ انسان اللہ کے کامزوں میں منافق ہے کہ مسلمان میں کہنے کے انہوں ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا ہم ان تین جذو کی پاسداری کر رہے ہیں اور اللہ معاف کرے کافر قوام نے ان تین باتوں کو اپنایا رب کائنات کے انہوں نے عروج اور بلدیا نصیفہ مادی مادی دنیا کے اندر اور آج جس مسلمان دوم کا یہ وطیرہ تھا جن کا یہ وظہر تھا جن کی یہ عالم تھی جنہیں یہ حکم تھا جن کے نبی کا یہ طریقہ تھا آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا اللہ تعالیٰ لے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا میں ذلیل ورسوا کرتے ہو اور یاد رکھیں جب تک مسلمان ان عادات کی طرف نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی ترقی نصیب نہیں کرے کبھی بلدی نصیب نہیں کرے یہ اللہ تعالیٰ کہے اطل قانور فیصلہ کہ خواہ کافر بھی ہو سچ بولے گا وعدہ ایفا کرے گا امانت کا پاس رکھے گا میں اسے دنیا میں ترقی آٹھا اور آپ کے سامنے حضار ورسالیں لیکن تمام اسباب کے ہوتے ہوئے وسائل کے ہوتے ہوئے جب تم پستی میں گروگے ان تین چیزوں کا پاس نہیں کروگے تو اپنے کریم فرماتے ہیں میں تمہیں ذلیل و غصوہ کروں گا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لیں تاکہ پتہ چلے آپ جاگ بھی رہے بات سن بھی رہے ہیں بلند نواز سے پڑھے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس گناہ معاف ہو گئے دس درجات بلند ہو گئے اور اللہ تعالی نے آپ کے نام اعمال میں دس نیکیوں کا اضافہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ علیہ السلام کی کوئی چالیس سالہ زندگی ہے بیرسک سے پہلے کی اس کے اندر اللہ تعالی نے مکہ کی دھرتی کے اوپر آپ کا چرچہ آپ کی شہر آپ علیہ السلام کی عارفت اور پہچان وہ کس چیز سے کروائے ہیں دو بات دوسرہ دو صفات سے ایک صادق کیا کہا میں نے صادق اور دوسرا امین کیا کہا میں نے امین یعنی کہ آپ علیہ السلام و السلام ہمیشہ سچ مولتے تھے اور آپ علیہ السلام و السلام ہمیشہ امانت داری کا خیال کرنے والے تھے اور اسی لئے جب آپ کوئی سفاہ کے چڑھے جب اللہ تعالی کا حکم آیا وَأَنذِي عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِيْ کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجئے کوئی سفاہ پہ چڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کیا سوال کیا اگر میں تم سے یہ پوچھو کہ اس بہاڑ کے دوسری جانب سے ایک بہت بڑا دشمنوں کا لشکر وہ تم پہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے کہ آپ میری بات پہ یقین کرلو ابو لہب بھی کھڑا ہے ابو جہل بھی کھڑا ہے رتبہ شہبہ بھی کھڑے ہیں بڑے بڑے سردانانِ قریش کھڑے ہیں ابو جہل آگے بڑا کہنے لگا اوہ مدیجے تو یہ بات کر رہا ہے اگر میں اس پہاڑ پہ چڑھوں اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد دوسری طرف دیکھوں اور مجھے اپنی آنکھوں کے ساتھ کوئی لشکت غزق نہ آئے میں پھر بھی یقین کرلوں گا کہ تُو سچ بول رہا ہے ابو جہل کی آنکھیں کو کھڑا لیں اتنا یقین کیوں ہوا اس لیے کہ ہم نے چالیس سالہ تیری زندگی دیکھی اور اس چالیس سالہ زندگی میں ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور عمیم پایا ہے سچ بولنے والا اور عمالت داری کا خیار کرنے والا پایا ہے چالیس سالہ زندگی میں جو قریش کے دلوں میں آپ کی صفات بٹھائی گئے وہ کون سی تھی ایک صادق اور ایک عمیم لہذا اگر ہمیں کسی کے دل میں گھر کرنا ہے اگر ہم کسی کے سامنے اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر عزت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دو صفات اپنا لگنا ایک صدق اور ایک عمالت داری کہ جب ہمارے اندر سچ ہوگا زبان پہ جھوٹ نہیں ہوگا اور جب ہم ہر کان کے اندر اس کا حق ادا کریں گے کسی کی حقوق تلفی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ خیالت نہیں کریں گے تو اللہ عزت ہمیں وہ بلدی آتا کرے گا کہ پھر لوگ کہیں گے میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات سچی کا تو آپ علیہ السلام والسلام بیس برس کی عمر کے ہوئے تو چونکہ آپ کی تجارت سچ اور امانت داری پر مبنی تھی اس کے چلچے ہو گئے ہیں ہر طرف آپ علیہ السلام کے کام کا آپ کے نام کا ٹھنکہ بجھنے لگا اس وقت عارق کے اندر ایک خاتون تھی بڑی والدار بڑے حسن اور نصب والی اور بڑے روپ اور دبتبر والی جن کا نام حضرت سیدہ خدیجت القبرا کیا نام تھا؟ حضرت سیدہ خدیجت القبرا دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی ایک حاضر سے شادی کی وہ فوت ہو گئے پھر دوسرے سے کی ان کو بھی اندار مفاد دے دیں تو حضرت سیدہ خدیجت وہ علب کے بڑے بڑے سردار وہ پیغانے لکھا بیشتے رہتے تھے چونکہ بہت ماندار خاتون تھی آپ کے قافلے کے قافلے دوسرے غلقوں کے لیے تجارب کے لیے جاتے رہتے تھے لیکن سیدہ خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے پیغان کو قبول نہیں کر رہی تھی کہ آپ کے پانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی آواز پہنچی کہ محمد بن عبداللہ ایسا نڑکا ہے جو بڑا صادق اور عمین ہے اور بہت ایماندار تاجر ہے اپنے میسرہ غلاب کے ساتھ مشاہ کیا کہ چونکہ میرا مان لے کر جانے والا کوئی نہیں میں عورت ذات ہوں میں جا نہیں سکتی تو ایسا کرو کہ تم محمد سے کہو آپ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرا مان لے کر جائے اور آپ کی جو امانداری کے چرچے ہیں اگر آپ میرا مان فروغ کر کے آئے گے تو جو میں دوسروں کو نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کریں اور میرا یہ غلاب نہیں سوا یہ آپ کی خطبت بھی کرے گا آپ کا معاہم بھی ہوگا چنانچہ آپ اسے بھی ساتھ دے کر جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے ساتھ مشورہ کیا اور آپ اس کے اندر یہ معاملہ تھیب آگیا آپ مان لے کر نشریف لے گئے آگے نئی سوا بیان کرتا ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ تھا کہتا ہے کہ جب بھی ہم راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چونکہ اس سوق ہوتل سرائے تو ہوتے نہیں تھے کسی بھی گرفت کے نیچے بیٹھ گئے کہیں بھی خیمہ لگا لیا تو میں دیکھتا کہ آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر اگر سورج کی گرنے آ کر پڑ رہی ہوتی یا درخت سے سورج کی گرنے چھن کر آپ کی طرف آ رہی ہوتی تو میں درختوں کی ٹینیوں کو دیکھتا کہ وہ گھوم کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر آ جاتی اور آپ کو چون سے راحت پہنچا اور راستے میں جب چونکہ عرب گرم علاقہ ہے دوب بنداش نہیں ہوتی جب بھی آپ علیہ السلام کو دوب لگتی تو میں ہی سارا کہتا ہے کہ میں دیکھتا کہ بادل کا ٹکڑا آتا اور آپ کے سائے فگر ہو جائے گلشتہ سے پیوستہ جوا میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ آپ کا پہلا سفر تجارت کے لیے کس عمر میں ہوا آپ بتلائیں آپ کا پہلا سفر تجارت کس عمر کے اندر میں ہوا بانہ سار کی عمر میں توجہ سے بات سورہ کرے اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ کو سننا یاد رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے ہماری نجات کا ذریعہ ہے اگر آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے تو ان کی سیرت ان کی تاریخ تاریخ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات یہ ہمیں اذبر ہونے چاہیے آپ کا ایمان ہے کہ لیے تو یاد رکھا کہ لیے وہ بارہ سال کے عمر میں جب گئے ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئے اس کا نام کیا تھا بحیرہ راہ اس نے مشورہ دیا کہ تو واپس بیٹ دیا جائے آپ علیہ السلام ابھی میسرہ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں پھر ایک راہب ملتا ہے اور وہ اسی طرح آپ علیہ السلام کی عبدت کرتا ہے آپ کی زیافت کرتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر انجیل کے اندر جو نشانیاں دیکھی ہیں نبی آخر الزواں کی وہ مجھے اس بچے کے چہرے میں نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالی اس بچے کو بڑی بلندیا اور شارعات آ رہا ہے چنانچہ آپ مختصر یہ کہ سفر کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی بہت سارا نفع آپ کی جو صفت سچ تھی اور جو صفت امانت داری تھی اس کی بنا پر آپ کو عطا فرماتے ہیں آپ واپس تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سیدہ خدیجہ کو مان بھی اس کا نفع بھی وہ دیتے ہیں سیدہ خدیجہ کو جب ایسرہ آپ کی زندگی کے اور سفر کے حالات سناتے ہیں تو حضرت سیدہ کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اب ہوتا تو یہ ہے کہ لڑکے والے پیغامیں لکھا بیجتے ہیں بڑے بڑے سرداران قریش سیدہ کو پیغامیں لکھا دے رہے ہیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آپ علیہ السلام کے پاس اپنی بادی حضرت نفیسہ کو بیجا اور ان سے یہ ارز کی کہ آپ جائے اور جاگر محمد بن عبداللہ سے کہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش رکھتی ہے کیا آپ اس نکاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ایک عزت مل رہی ہے شان مل رہی ہے میرے بھائیوں وہ آپ کی کردار کی وجہ سے مل رہی ہے کہ جہاں سرداران قریش پیغامیں نکاح دے رہے سیدہ خدیجہ قبول نہیں کر رہی اور کہا یہ بیس سار کا روجوان ہے کہ آپ علیہ السلام کی تجارت کی عمالت داری اور سچائی کو لیکھتے ہوئے سیدہ خدیجہ خود آپ کو پیغامیں نکاح بیجھتی ہے اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتا چلا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کہیں پر پیغامیں نکاح بیجھتی ہے اور ایک عزت دار طریقہ استعمال کرتی ہے جس کے اندر اسلام میں کوئی مباریان نہیں کوئی شرم و حیاء نہیں تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا اللہ کے ربی علیہ السلام تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ زندگی میری ہے گھر میرے بسانا ہے چاچا جانے تھوڑے بسانا ہے لہٰذا میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں میری برزی چلے گی میں اس کو قبول کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں آپ نے ایسا کچھ افشاد نہیں فرمائے ہماری آج کی لوجوان نسل کو تعلیم دی تردیت کی کہ جب بھی زندگی گزارنے کا کوئی ایسا قدم اٹھاؤ اپنی عقلِ کل استعمال نہ کرو بلکہ اس میں اپنے بھڑو کے ساتھ مشابرت کر لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ جہاں ان کی سوچ ہے وہ تمہارا بھلا وہ تمہاری بھلائی اور فائدہ جو سوچ رہے ہیں وہاں تک تم نہیں پہنچ پائے حالکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کائنات کے سب سے افضل قرین انسان اقل من قرین انسان اور آپ علیہ السلام تو امام الانبیاء تھے آپ کو تو مشوری کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے تو ہمیشہ درست فیصلہ کرنا تھا لیکن امت کو تعلیم دی ہماری نوجوان نسل کی ترمیت فرمائی کہ اس طرح خود سے ذمہ داری اور بڑے بن کر فیصلہ کرنے میں آگے نہ ہو جائے کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نفیسہ سے کہا کہ جا کر سیدہ خدیدہ سے کہہ دو کہ میں خود سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اپنے چچا کا مشورات سنوں گا جیسے وہ کہیں گے تو اس پر رول کروں گا آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے آپ کے ابا دنیا میں نہیں تھے اب کتنے سال کے ہوئے تو امہ بھی جلے گی چھے سال کے اور جب آٹھ سال کے ہوئے تو آپ کے دادا انتغام کیا تھا وہ بھی اتخال فرما گئے اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو تالی کے زیرے کفالت تھے چنانچہ مشورہ بھی اسے بڑھتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ سلام ان اسے مشورہ کیا تو ابو تالی تو بڑے خوش ہوئے کہنے لگے کہ یا مدیجے سیدہ خدیجہ صرف خاندار ہی نہیں ایک اچھے حسب و نصب والی خاتون ہے ان کا ایک اچھا شہرہ ہے اور سردانان قریش ان سے نکاح کے متمننی ہے اگر وہاں سے پیغا کے نکاح آ رہا ہے تو آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کے عمر مبارک پچیس سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک اپنی تھی چالیس سال ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر واشرے کے اندر آپ کو حسب و نصب والی عزت دار شنب و حیاء والی مال والی اچھے نصب والی کوئی عورت ملتی ہے بھی شک بیوہ کیوں نہ ہو بڑی عمر کی کیوں نہ ہو آپ کو اس سے رشتہ کرنے میں عاد نہیں ہونے چاہیے جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کا اس سیدہ خدیجہ کمہ کے ساتھ نکاح ہوا جو پہلے دو خاندوں سے بیوہ تھی چالیس سال آپ سے پندرہ سال بڑی عمر کی تھی نبی کریم علیہ السلام و السلام نے نبوت کے ازہاد سے پندرہ سال پہلے پچیس اور پانچ تیس اور دس چالیس یہ پندرہ سال بھی انہیں کے ساتھ گزارے اور نبوت ملنے کے بعد دس سال مزید حضرت سیدہ خدیجہ کبرا کے ساتھ گزارے اور یہ حضرت سیدہ خدیجہ کبرا کا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کی جتنی بھی اولاد دنیا میں آئی وہ حضرت سیدہ خدیجہ کے بخلے اپنس ہیں سوائے ایک بیٹے ان کا نام کیا رب اسے میں بتا ہوں ابراہیم وہ حضرت مالیہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے دنیا میں آئے اس کے علامہ حضرت قاسم ہے حضرت عبداللہ ہے حضرت رقیہ حضرت امی قلصور حضرت زیلف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ سب کے سب حضرت سیدہ خدیجہ کبرا کے بطن اقدس سے دنیا میں آئے اور پھر اس پر مزید ہے اور بطن اقدس اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ خدیجہ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ میں سیدہ خدیجہ کے مقابلے میں کسی بیوی سے محبت نہیں کرتا اس لیے کہ سیدہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب مکہ میں مجھے ساتھ دیرے وارا کوئی نہیں تھا سیدہ خدیجہ کا مال مجھے اس وقت کام آیا جب مکہ میں میرے پاس مال نہیں اور آپ علیہ السلام اور سلام کی جدنی اولاد جو بیٹے تھے حضرت قاسم ابراہیم عبداللہ اللہ تعالیٰ نے حالت سغر کے اندر بچپنے کے اندر اللہ کے نبی سے واپس لیتی اپنے پاس واپس بولا لیا آپ بھی اولاد والے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اگر کسی باپ کے تینوں بچے اور پھر بچپن کی حالت میں اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ایک کر کے اللہ واپس بولا لے اس باپ کے دل پہ کیا ہوئی کیا گزرتی ہے کتنی بڑی آزمائش ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کو دفر کر رہے ہیں آپ کی آنکھ سے آسو مبارک موکیوں کی طرح جھڑ رہے ہیں ایک صحابی لے عرض کی آپ بھی روتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں غم وہ ہے جو دل سے نکلے اور آپ کے راستے باہر آئے غم وہ نہیں ہے کہ تم اپنا گریبان پیٹھو تم اپنے بھال نوچھو اور تم اپنے اوپر بٹی ڈالو تو آپ علیہ السلام و السلام پر اتنی بڑی آزمائشیں آئی میرے بھائیوں آج اگر ہمارا بیٹا اللہ تعالیٰ واپس لے جائے ہماری بیٹی واپس لے جائے ہمارا باپ یا ماں اس دنیا سے چلا جائے تو ایک لنہے کے لیے اللہ کے سب نے ناشکری کرنے کی وجہے یہ سوچ لیا کریں یہ دیکھ لیا کریں کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نہیں دو نہیں تین لخت جگر حالت سغر میں واپس اپنے پاس بھولا لیے پتا کیا چلا کہ آزمائی جو آتی ہے امتحان جو آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں پر امتحان بتایا تو آپ کو سکون مل جائے گا حوصلہ مل جائے گا پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُون کہنے کا مزا آئے گا اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلو کہ آپ علیہ السلام وہ سلام آپ کی کتنی بیٹیاں چار بیٹیاں تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کرنی حالانکہ جو عموماً ہوتا ہے پہلے والدین جاتے پھر اولاد کا نمبر آتا ہے لیکن یہ اللہ کے قدرت میں اس کے دائرے اختیار میں ہے اس میں کوئی حسب و نصب کوئی بال و دولت کوئی عزت و شرق کوئی بڑا کوئی چھوٹا اس کا کوئی عمل دخل نہیں آقا علیہ السلام سے کائنات میں کون بڑا ہے جو کوئی دعویٰ کرے وہ کائنات بدتریم کافر ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں موجود ہے نبی امدیاء کے امام کی بیٹیاں حضرت زینب دنیا سے چلی گئی حضرت وقیہ فوت ہو گئی حضرت انہیں قلصوم وہ بھی فوت ہو گئی اور حضرت فاطمہ تلزہرہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو چلایا حسن حسین کے اندر آپ علیہ السلام وصلب کی اولاد موجود ہیں میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب نکاح کرو تو اس وقت یہ چیز دیکھا کرو کہ تینداری ہے کہ نہیں یہ دیکھا کرو امانتداری ہے کہ نہیں یہ دیکھا کرو سچ ہے کہ نہیں اگر یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر یہ من دیکھنا کہ وہ میری عمر سے کم ہے میری عمر سے زیادہ ہے وہ کماری ہے یا اسی طریقہ سے متلقہ ہے یا بیوہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام وصلب نے ہمیں کریکٹر اور کردار پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اگر کوئی آزمائش آ جائے اولاد کو اللہ تعالی واپس بولانے یا دیکھا کے بعد اولاد نہیں ہو رہی یا بیٹے نہیں ہو رہے بیٹیاں ہو رہی ہیں یا بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹے نہیں ہو رہے تو آپ یہ سوچو کہ یہ سب کا سب اللہ تعالی کی قدرت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی نے مجھے جس حال کے اندر رکھا ہے میں اللہ تعالی کے ساتھ اس پر راضی ہوں جس طرح میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے درپے آزمائشوں کے بعد بھی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے میں بھی اسی طرح رجوع کرتا ہوں اللہ تعالی توفیق عمل نسیل فرمائے وآخر دعوانا الحبت لیلہ اللہ تعالی